مجھے تو آپ سے ہی بات کرنی ہے مجھے تو آپ سے ہی بات کرنی ہے اچھا آپ ہم سے بات نہیں کرو گے کیوں ہم آپ سے بات نہیں کر سکتے مجھے کیا بات کرنی ہے میں بیٹھ سکتا ہوں یہاں پر سیوانی کیا کرتے ہو آپ پڑھائی کرتے ہو میں جوپ سے نکال دیا اچھا کیا جوپ کرتے تھے کام کر رہی تھے کانوانے بنانا برطن برطن دو تو پریشان ہو بہت زیادہ میں کام کر رہی تھے اور انہوں نے پیسے دینے کے لیے منا کر دیا پیسے دینے کے لیے منا کر دیا تو گھر میں شاہدی بھی ہے اور گھر والے بھی بہت زیادہ پریشان ہے پیسوں کے بھی نہ تو بہت زیادہ ہو گئی نہیں ساڈی کس کی تھی شاہدی تھی بھی ہے اچھا جس کے گھر میں آپ کام کرتے تو انہوں نے آپ کو پیسہ دینے کے لیے بولا تھا ہاں ٹھیک ہے لیکن اب منہ کر دیا اب کیا منہ کر رہے ہیں کہ نہیں آبھی نہیں ہو پائے گا اب میں نے لڑکے والوں سے بھی بات کی لڑکے سے لیکن وہ کہہ رہے کہ نہیں آسے تو نہیں ہوتے شاہدی میں ہو پائے گی اسے گھر میں گریب انسان کیا کر سکتا ہے کمائے گا کھائے گا اب اس کے پاس کمانے کے لیے بھی کوئی ذریعہ نہیں ہے پیسے کچھ ملنی رہے ہیں اب گریب انسان جائے تو جائے گا لانی چاہیے تھا پہلے تو انہوں نے ایک امید جگہ دی کہ چلو ہم دے دیں گے اور اب بلکل امیدی بلکل ایک انسے ناک ہے کہ ختم کر دی اب گریب انسان کہاں جائے گا انسان گریب ہے پہلے ہاں کر دو چلو ٹھیک ہے اب مجبوری کا فائدہ دیکھ کے سب ہی کرتے ہیں ان سے زبردستی تو کرنے سکتی ان کے پیسے ہیں نہیں دے رہے میں چھین بین تو نہیں سکتی کہ بھئی میں کو دے دو دے دو کامی کرتی وہ سن کے زر میں ہیں شادی کرنے تھی اب پیسے بھی نہیں ہیں ختم ہو گئے ہیں اب وہاں سے بھی بلکل منہ ہو گیا ہے گھر میں ایک لڑکی ہوں اب وہ شادی نہیں ہوگی تو لوگ کیا سوچیں گے یہ آپ کے سو سمجھ سکتے ہو کہ ایک لڑکی کی شادی پہلے سب کچھ فکس ہو جائے پھر اس کے بعد اچانک سے ایسے منہ ہو جانا پیسے نہ آنا اور خاص کر لڑکی کے گھر میں پیسو کی دکت ایک لڑکی کے لئے پیسو کی احمد کیا ہے وہ میں بہت اچھے سے پیل کر دیوں کہ بھئی چلو پیسو کی بھی نہ تو لڑکیوں کا کچھ ہو ہی نہیں سکتا کہ بھئی لڑکیوں میں دہیج بھی ہوتا ہے کہ دہیج ہے نا تو کمپلسری کمپلسری ہے بات کرنے کی کوشش کی تو لڑکی نے تو ساف منا کر دیا کہ نہیں ایسے نہیں ہوگا شادی نہیں کر سکتا میں اگر پیسے بیسے نہیں ہوا رہا تو میرے ممی پاپا نہیں مانے شادی تو مجھے اس سے کرنے تھے اس کے ممی پاپا سے تھوڑنا کرنے تھے لیکن شاید وہ لوگ شادی مجھ سے نہیں شاید میرے پیسے سے گرنا چاہتے ہیں اور پیسے تو میرے پاس بلکل ناکھیں بھرابر ہیں انہوں نے آپ کو کتنا پیسے دینے کے لیے بولا تھا انہوں نے بولا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے ہم اپنے طرف سے ایک ڈیر لاگ روپے کر دیں گے بٹ نہیں ہو پا رہا ہوں انہوں نے طرف سے کچھ بھی بلکل ہی منا کر دیا بھئی کہتے ہیں کہ بلکل امید سے ٹوٹ گئی ہے انہوں نے کہ پانچ ہزار روپے کماتی ہو پانچ ہزار پے بھی میں گھر میں دیتی ہوں تو پھر اس میں سے کیا بچت ہوتی ہوگی میری گھر میں دینا بھی چلانا بھی ہے اب وہ بھی میری چھوہ انہوں نے بھی منع کر دیا ہے بتائیے کیا کچھ ایسے نہیں دیا تو چلو ٹھیک ہے لیکن کم سے کم ایک جاپ تو تھی چلو ٹھیک ہے جاپ کر رہی تو چلو مہینے مہینے آ رہے ہیں انہوں نے جاپ سے بھی نکال دیا مجھے اس سے ہی نکال دیا ساڈی تھی میری بہت سارے سپنے تھے سارے ٹوٹے گئے وہ بھی ایک بار سے پیکنا پر سارے سپنے ٹوٹے گئے میرے اب سوچوں کہ میرے اوپر کیا بیتری ہوگی کہ میں مجھے پر کیا فیلی کر رہے ہوں گے کہ یہ لڑکی کی رسطہ سب کچھ تہا ہوگیا سب کچھ ہو گیا تھا اور ایسے پیسو کی وجہ سے سب کچھ سکنسل کرنا پڑا آپ کی ساڈی کب تھی سولہ تاریخ و شادی تھی میری اچھا اسی سولہ کی ہاں اسی سولہ کی شادی تھی میری اور ایسے اینڈ مہ گئے بھی سکنسل کیا بولوں میں میرے تو لائف خراب ہو گئے اب میرے سے کوئی شادی بھی نہیں کرے گا اور لوگ کو یہ نہیں پتا ہوگی چلو پیسو کی دکت ہے لوگ کو یہ لگ رہا ہوگی لڑکی میں کوئی دکت ہے شادی ہوگی رسطہ سب کچھ پکس ہو گیا تھا اور اب ایسے ٹوٹ گئی اب اگلے کو نہیں پتا نہ کی اگلے کے خر میں کیا دکت ہے چل دیا مجھ سے پوچھو نا کی بس کیا بیٹری ہے میں اپنے ممی کے تفرے سوچ کے دیکھ رہے ہیں اور پاپنے پاپا کے تفرے بھی سوچ کے دیکھ رہے ہیں کتنے پیسے لگیں گے آپ کے سادی میں دیر دو لاکھ سے بھی اوپر لگ رہے ہیں کیونکہ بہت کچھ کرنا ہوتا ہے ان کو دہیج بھی دینا ہے اسی میں لڑکے کے انگوٹھی چین کس کچھ کرنا ہے اس میں بھی میرا کم بھی کتنے پیسے چلیے گے آپ کی سادی ہو جائے بھئی اگر دیر دو لاکھ بھی میل جائے اگر دیر دو لاکھ بھی میل جائے دیر دیر دنگی حى دے دیں گے chine ملنی پائیں گے کون دے گا بھئی کوئی نہیں دیتا بھئی نہیں دیتا خواہ لگلو ہاں بھئی چلو ایسے نہیں ہوتا ہے انسان کی خواہ چلو گریب انسان ہے اگر بھگوان نے گریب بنائے نا انسان کو تو اس کے گھر میں بیٹی نہ دیں یہ میرا ماننا کہ اگر بھگوان نے تمہیں گریب بنائے نا تو اس کو بیٹی من دو ایک باپ کیسے پال رہا ہے بیٹی کو کیسے رکھ رہا ہے پھر اس کی شادی سب کچھ اور شادی کے بعد بھی بوجھ لے کے چلتا ہے کہ بیٹی ہے بیٹی کے خر سے شکایت نہ آ جائے بیٹی کو واپس نہ بھیج دیں اس لئے بھگوان کو گریب بنائے چلو ٹھیک ہے لیکن اس کو بیٹی نہ دیں ایک لڑکی کے حضاب سے میرے کتنے سارے سپنے رہے ہوں گا یہ ہوگا وہ ہوگا مہندے لگے کہ سب کچھ انہال ہے سب کچھ شم ہوگا یہ میں آپ کو دو لاکھ روپے دیتا ہوں بھئیہ مزاک مد کرو بہت سے میں بہت سے پریشان ہوں بہت سے آپ یہ مزاک کر کے میری پریشانی میں مزاک نہیں کر رہا ہوں میں آپ کو دو لاکھ روپے دے رہا ہوں بھئیہ مزاک 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 روپے دے رہا ہوں اور دو لاکھ روپے کی وجہ سے تمہاری سادھی نہیں ہوگی تم نے کیسے ایسے سوچ لیا اگر ایک انسان نے مدد نہیں کی تو دنیا میں بہت سارے انسان ہیں جو تمہاری مدد کرنے کے لئے کھڑے ہوں گے بھئیہ مزاک روپے دے رہا ہوں میں مدد کر رہا رہا آپ نے دیکھی کیمرا لگا ہے اور یہ سب میں ریکارڈ کر رہا ہوں میں اس کو چاہتا ہوں کہ میں یوٹیوب پہ اپلوڈ کروں کون ہے کیا کرتی ہیں میں نہیں جانتا ہوں لیکن پیسے کے وجہ سے آپ کی میریج نہ ہو پائے ایسا تو نہیں ہونے دوں گا جو کام ہے میں اس کو دل سے کرتا رہوں گا گائیز اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ہندوستان کے ہر کونے میں پہنچا آپ کی میریج میں آؤں گا بے انویٹیشن دھوگے کی نہیں دھوگے بیا میں اتنے پیسے کیسے لے لوں گے آپ سے آپ نے میرے کو بھائی بولا بولا کی نہیں بولا ایک بھائی ایک بہن کی مدد نہیں کر سکتا ان کے گھر میں آپ کام کر رہی تھی میں ان سے ایک بات بولنا چاہتا ہوں اگر آپ میری ویڈیو یہ دیکھ رہے ہو مجبوری میں کسی کا ہاتھ نہیں چھوڑنا چاہیے وہ آپ کے گھر میں کام کرتی آپ کو احسان نہیں کرو پیسے دے کر کے اگر آپ کے اندر ایتنی انسانیت نہیں ہے تو آپ انسان ہونے کے کابل نہیں آپ سماج میں رہنے کے کابل نہیں ہوں آپ لوگ میرے بارے میں بولتے ہو میں دیکھتا ہوں کبھی کبھی کی ویویک گولڈن ایسا ہے ویسا ہے بھائی دل سے کام کرتا ہوں جو میرا دل کہتا ہے میں وہ کرتا ہوں اگر آپ کو لگے کہ نہیں گولڈن بھائی دل سے کام کرتا ہے تب آپ اس ویڈیو کو ہندوستان کے ہر کونے میں پہنچاؤ اور میں ہر بہن کے ساتھ کھڑا ہوں تو میں کیسے پیسے دوں چھیک دوں آپ لوگوں سے اگر بولنا چاہتا ہوں اگر میں ان کی مدد نہیں کر سکتا تو میرا انسان ہونے کا کوئی مطلب نہیں بنتا ہم اسی سماج میں رہے گا ہم اس سماج کے لئے نہیں کر سکتے تو بیکار ہے پھر انسان ہونے پر تھو ہے پیسے کہ وہ اس ان کی میریز نہیں ہو رہی ہیں ہر انسان کے گریب ہو یا امیر ہوں میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں میں ان سے یہ بات بولنا چاہتا ہوں جن کے گھر پر یہ کام کرتی تھی آپ کے گھر میں بہن نہیں ہے آپ کے گھر میں بیٹی نہیں ہے ہر انسان کی ویلو وہی ہوتی ہے صاحب اگر آپ سماج کے لئے نہیں کھڑے ہو سکتے تو آپ سماج کے لئے